بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈ مورننگ سب سویر پاکستان میں شازی بحمد و مایہ خانہ پر کرتے ہیں خوش آمدید اور اب اگر بات کریں پروگرام کو بقاعدہ آغاز کرنے کی تو آج ہے جناب آج کی تاریخ اور آج کا دن بڑھتے ہوئے جو لمحات ہیں اگر بات کریں سیاسی میدان کی تو ہو رہی ہے کہیں پریس کانفرنس کہیں میڈیا سے گفتگو انداز ہے فل دو بدو تو جو ہو رہا ہے اور جو الزمات ہو رہے ہیں جو ایکشن ہو رہا ہے جو پلان ہو رہا ہے جو سوال اٹھ رہے ہیں ان پر بات شروع کرتے ہیں سب نامہ کے ساتھ سندھ ہاؤس میں موجود پی ٹی آئی ارکان اور طریقے ادم اعتماد سے کیسے نمٹا جائیں وزیر آزم عمران خان نے اہم مشاورتی اجلاس طلب کر لیا سینے وزیر اور پارٹی رینما وزیر آزم ہاؤس میں موجود ہیں آج سر جوڑ کر بیٹھیں گے اوامی رابطہ موہم بھی جاری ہے پی ٹی آئی آج کرم میں پنڈال سجائے گی وزیر آزم اجلاس کے بعد جلسے سے خطاب بھی کریں گے وزیر آزم جلسے میں طریقے ادم اعتماد سے متعلق اہم گفتگو بھی کریں گے آگے پڑتے ہیں سندھ حکومت کے آوازے سندھ حکومت کی طرف سے مبینا ہورس ٹریڈنگ پر وزیر داخلہ نے وزیر آزم کو سندھ میں گورنر راج لگانے کی تجویز دے دی وفاقی وزارت داخلہ نے مطالق جو ہے وہ غور بھی کیا گیا آج اہم اعلانات بھی متوقع ہیں عمران خان نے شیخ رشید عصد عمر فغاد چودری سمیسی نے وزراء کو مشاورت کے لیے بلالیا وزیر آزم کی زیر صدارت اجلاس میں سندھ ہاؤس پر بڑا ایکشن کرنے کے مطالق بھی غور کیا گیا آگے بڑھتے ہیں تحریک ادم اعتماد کا معاملہ قومی سملی اجازت کے لیے سیکرٹریٹ کو ایک کس مارچ سے قبل تمام تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایات بھی دے دی گئیں ذرائع کی مطابق حکومت نے ایک کس مارچ کو اجلاس بلانے کا گرین سگنل دے دیا نوٹفیکیشن ایک دو دن میں جاری کر دیا جائے گا آگے بڑھتے ہیں آسٹریلین وزیر خارجہ جن کا پاکستان کا دورہ شٹارٹ ہو آسٹریلین وزیر خارجہ دورہ پاکستان پر پہنچ چکے ہیں انہوں نے وزیر خارجہ شام عمود قریشی سے ملاقات میں بہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق بھی کیا شام عمود قریشی کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر اور یوکرین کی صورتحال زیر بحث آئی موجودہ صورتحال میں ہمارے تحفظات ہیں اقتصادی نقصان کا سامنا ہے تنازعات سفارتکاری سے حل ہونے چاہیے آگے بڑھتے ہیں پاکستان کو آج آئی ایم ایف سے اچھی خبر ملنے کی امید ہے عالمی ادارہ بجٹ تک کی ممکنہ اور جس کی بنیاد پر پاکستان کو قرضے کی نئی قصد کا عجرہ ہوگا ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف نئی ٹیکس ایمینیسٹی ٹیکس اصلاحات بجلی اور پیٹرولیم کی قیمتوں کے لیے کے نئے اندازوں پر اپنی رائے دے گا اب چلتے ہیں جناب ذرا میرے خیالے پولٹیکل سیچویشن کی بات نہ کی جائے تو ذرا زیادتی ہوگی ہر عام انسان پاکستانی سیاست پر نگاہ گاڑے بیٹھا ہے کہ اب آنے والا لمحہ ہمارے لئے کیا خبر لے کر آئے گا طریقہ انصاف میں بخاوت بڑھ گئی ہے باغی ارکان کے سندھ ہاؤس میں دیرے ہیں راجہ ریاض نے اپنے ساتھ دو درجن ایم این ایز ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ ارکان اپنی مرضی سے موجود ہیں کوئی زبدستی نہیں کی گئی اور ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے اور رمیش کمار کے حوالے سے تیس پی ٹی آئی ارکان سندھ ہاؤس میں موجود ہیں سیاسی معاملات پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لئے ہم نے ہمیں جوائن کیا ہے طریقہ انصاف رکن قومی اسمبلی چہزوب صاحبہ نے ہم ان خوش آمدید کہتے ہیں سیاست میں تو حل چل چل رہی ہے قبل صاحبہ پنجاب کی وزارت آلہ سے متعلق بھی بہت خبریں چل رہی ہیں اپوزیشن اور حکومتی اتحادیوں میں آفرز کی بازگشت ہو رہی ہے کیا وزیر آلہ کی تبدیلی کا کوئی خدشہ ہے دیکھیں جی میں تو جو سارا منظر نامہ دیکھ رہی ہوں اس میں گھرینٹرز کی بڑی مجھے زبدست دیکھ کے ہسی آئی کہ شباز شریف صاحب کے گھرینٹر بن رہے ہیں زرداری صاحب زرداری صاحب اور شباز شریف کے دونوں کے آپس کے گھرینٹر بن رہے ہیں مولانا صاحب مولانا صاحب کے گھرینٹر کوئی اور صاحب تو یہ مال بٹے سرکار اور عبداللہ کی خیرات ہم سے بھی کوئی پوچھ لے کہ بھائی حکومت تو ہماری یہ گھرینٹر آپ کس چیز کے بن رہے ہیں تو اگر اسی طریقے سے انہوں نے بندر بانٹ کرنی ہے تو میں لگے آتو ایک بڑا اچھا سا مشورہ دے دیتی ہوں آپ کے توسط سے شاید سونی لیں زرداری صاحب جو شباز شریف صاحب کو آ کے بتا رہے ہیں کہ جی آپ اس طرح کریں چیف منسٹری جو ہے وہ اتحادیوں میں سے کسی کو دے دیں تو لگے آتو ایک اور کام کر کے دیکھ لیں مراد علی شاہ صاحب کو اٹھا کے امکیو امکو خود ہی دیکھے دیکھیں ان کے تو بلکہ سات ووٹ ہیں فائدہ ہو جائے گا کچھ تھوڑا سا آپ ادھر سے جو گھرینٹر بننے ہیں لینڈ کریں پنجاب میں تو آپ بسم اللہ کریں دل بڑا کریں سندھ کی ذرا حلوہ پیش کریں نا امکیو امکو وہ تو آپ کے ساتھ اتنا عرصہ ویسے بھی رہے ہیں حکومت میں تو ذرا یہ ٹرائے کر کے دیکھیں یہ طریقے کار اس طریقے سے ذرا ری الینڈمنٹ کریں شاید کوئی بہتری اور افاقہ ہو جائے تو بلکہ سے کام صاحب صاحب بتائیے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالق اطلاعات آئی ہیں کہ ایم پی ایز کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے اب کیا بات چیت ہوئی کیا کوئی اہم وکٹ جو ہے وہ گر سکتی ہے اس کی کوئی چانسز ہیں سیاسی وکٹیں ہم نہیں گرا رہے ہیں ہم تو پورا چڑیوں کا چمبہ ہے جس کو دانا دانا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ویسے ہی اڑ کے آنے کو تیار ہے جب بات آ جاتی نا ملک کی سالمیت کی ازادی کی خودمختاری کی ڈکٹیشن نہ لینے کی ایبسلوٹلی نوٹ کی اور یہ کہنے کی کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں اپنی مرضی کریں گے تو پھر بہت سارے محب وطن ہے چاہے وہ ادھر پارٹی میں ہوں چاہے ادھر پارٹی میں ان کے ضمیر بھی جاگ جاتے ہیں اور دل دکھنے بھی شروع ہو جاتے ہیں سو ابھی آگیا کہ دیکھئے بڑا کچھ کھل کے سامنے آنے والا ہے جی 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 ایسا سے بھی بتائیے گا کم صاحبہ کہ ہمزہ شباز متحرک ہو گئے ہیں ایسے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے سیاسی معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے کیا ہدایت دی گئی ہیں دیکھیں جی ہمزہ شباز سے پہلے تو تو نیاب بڑے عرصے سے پوچھ رہا ہے کہ پچیس ارب روپیہ آپ کے اکاؤنٹ میں آیا تھا جن کو ہونک رہے ان کو کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں کہاں سے آ گیا تو یہ سوالوں کے پہلے جواب دے دیں کیونکہ ہم چوروں کو ملک کے جو عالی مس نہ دیں وہاں تک پہنچنے نہیں دیں گے یہ ذہن میں رکھئے گا دوسری بات یہ ہے کہ وہ بے شک جتنے مرضی متحرک ہو جائیں ظاہر ہے پنجاب میں 35-40 سال ان کی والد صاحب کی حکومت رہی ہے ایک ایک بھوٹا وہاں کا جو ہے وہ ان کے ہاتھ کا لگایا ہے ایک ایک افسر ان کے اپنا لگائے میں ہیں پولس میں بھی انہوں نے بندے لگائے ہیں تو کوشش تو وہ پوری کر رہے ہیں لیکن ان کو بتانا یہ ہے کہ یہ سٹیٹ کے ساتھ سارے وفادار ہوتے ہیں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں تو ایکٹیو رہنا چاہیے اچھا ہے بڑتی عمر ہے ماشاءاللہ ان کی ایکٹیوٹی کریں گے تو بہتر رہیں گے ویسے بھی جیل میں کافی عرصہ رہے ہیں تو فیزیکلی تھوڑا سا بندان فٹ ہو جاتے ہیں اچھا تھوڑا ایکٹیو رہے کوئی پتہ نہیں 25 ارب روپے کا جواب نہ دینے پر کس وقت دوبارہ جانا پڑ جائے تو کول صاحب ساتھ بھی بتا دیجئے کہ سپیکر پنجاب اسمبلی اور وزیراللہ کی کوئی ملاقات متوقع ہے کیونکہ مسلم لی قاف سب جماعتوں کے لیے خاص احمد اختیار کر چکی ہیں دیکھیں جی سپیکر اور وزیراللہ اکثر ہی ملاقات کرتے ہیں یونکہ سپیکر کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہوتے ہیں اور وزیراللہ جو ہیں وہ وہاں پر لیڈر آف دی ہاؤس ہوتے ہیں تو ان کی ملاقات ہونا یا ان کا آپس میں بیٹھنا باتچیت کرنا تو ہمیشہ سے بہت امپورٹنس رکھتا ہے لیکن کوئی باز آپتہ ان کی اگر ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے تو اس کا میرے علم میں وہ نہیں ہے لیکن عموماً ان کی ملاقاتیں ویسے بھی ہوتی رہتی اور ہونی بھی چاہیے کمیل صاحبہ کیونکہ موجودہ حالات میں وزیراللہ امیان خان کی جانب سے وزیراللہ پنجاب کی کوئی کیا خصوصی ٹاسک ان کو دیا گیا ہے ان کی جانب سے یا تبدیلی کی کوئی باتوں پر وزیراللہ امیان خان کی کوئی باتوں نے دی گئی ہیں یا کانفیڈنس عثمان گوزار صاحب کو دیا گیا ہے کچھ ایس طرح کی کوئی بات دیکھیں جی وہ ہر وقت ہی ان کو کانفیڈنس دے رہی ہوتے ہیں اور ٹاسک ان کا یہ ہے کہ پاکستان میں جو پنجاب ان کے ذمہ لگاوا ہے وہاں پر آپ عوام کی سہولت کے لیے کام کریں جو انہوں نے کیا ہے انہوں نے کسان کارڈ کا اجراع کیا انہوں نے ہیلتھ کارڈ دیا ہے پورے پنجاب کی آبادی کو ہیلتھ کارڈ پہنچانا ہے ایک بہت بڑا کام ہے پاکستان کا 66 فیصد جو رقبہ اور آبادی ہے وہ پنجاب پہ کامپرائز کر رہی ہے تو پنجاب کا وزیراعالہ تو ہر وقت ہی اس کو ٹاسک ملا بہت ہے اس نے ڈیولپمنٹ بھی کروانی ہے اس نے عوام کا خیال بھی رکھنا ہے اس نے احساس پروگرام کے لیے بھی سپورٹ کرنی ہے اس نے جو ہیں وہ بڑے بڑے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور جو انڈسٹریالائزیشن ہو رہی ہے اس میں بھی سپورٹ کرنی ہے اس نے عوام کے لیے اگری کلچر کے لیے بھی بنیاد بننی ہے کیونکہ پنجاب آپ کی فوڈ باسکٹ دیتا ہے اور پچھلے پورا جو یہ لیگ کا ٹائم گزرا ہے نون لیگ کا سب سے برا ٹائم وہ کسانوں کے لیے رہے تو کسانوں کو سپورٹ کرنی ہے ان کے پاس تو سرکھ جانے کا ٹائم نہیں ہے وہ ہر وقت ٹاسک پہ ہی ہوتے ہیں اور کام پہ ہی ہوتے ہیں یہ تو ویلوں نے جو آج کل ایک مجلس لگائی ہوئی ہے کبھی ادھر تو کبھی ادھر یہ ان کی پرابلم ہے نا ان کو ٹاسک کئی اور سے ملی ہے کہ جناب آپ جائیں ڈی سٹیبلائز کریں کیونکہ او آئی سی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور پڑوسی ملک کو بڑی چیخیں ان کی نکل رہی ہیں ان کے میڈیا میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ویسے ہی ہماری اپوزیشن کی اٹھتی ہیں تو جس طرح وہ ڈرامہ کر رہی ہیں اسی طرح یہ اپوزیشن آف پاکستان ڈرامہ کر رہی ہے یہ ویلوں کے کام ہے جو چیخیں مارے ہیں ہمیں تو جو آنے والا اتنا بڑا ایونٹ ہے اس کی ایکسائٹمنٹ بھی بہت ہے اس کی خوشی بھی بہت ہے جو اٹھالیسویں جو یہ او آئی سی ہونے جاری ہے اور وزراء خارجہ بہت ممالک کے آئیں گے پاکستان کی پچھترویں جو ہے وہ پاکستان ڈے ہونے جارہے ہیں تیئیس مارچ کو وہ بہت بڑا دن ہوگا تو پاکستان اس وقت پوری دنیا کی اٹینشن کا مرکز بناوا ہے اور ایپسلوٹلی نوٹ یہ ہم آپ سے ڈکٹیشن ہی لیں گے کہ بات تو کچھ اور زیادہ اس کی امپورٹنس بڑھ گئی ہے تو اس وجہ سے ان کے یہ جو آنیا جانیا لگی ہیں اس کو عوام بھی سمجھ رہی ہے اس کو ارکان پارلیمنٹ بھی سمجھ رہی ہے اور اس کو ہم بھی بڑی اچھی طرح سمجھ رہی ہیں لیکن یہ معاملات تھنڈے ہو جائیں یہ ایونٹ گزر جائے اور ہم ذرا اپنے پاکستان کے جو انٹرسٹرز کو ووچ کر لیں پھر ہم ان کو سبق سکھائیں گے بلکل 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 ٹھیک کہہ رہی ہیں اب یہ ایونٹ گزر جائے لیکن اکیس مارچ سے آن ورڈز بہت زیادہ ایکٹیو اٹی بڑھ بھی جائے گی جیسے ابھی بڑھ رہی ہے ہمارے ساتھ موجود تھیں رہنما تاریخ انصاف اور اکن قومی اسمجلی کمبل شوزوب صاحبہ آپ کے وقت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سیاست میں بہت کچھ ہو رہا ہے کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے مزید جاننے کے لیے ضرور رہیے گا we'll be right back آتے ہیں your short break سب سورے پاکستان میں ہم کر رہے ہیں آپ کے انتظار سب سورے پاکستان ایک بہت پھر ہمارے سے تینے کا بہت شکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سب سورے پاکستان آجی ٹوپے براہے راست اور ساتھ ساتھ ہم اور آپ جان رہے ہیں کہ کیا واقعی میں گورنر رالج لگنے والا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس پر ہم کیوں نہ کسی رہنما پی ٹی آئے سے بات کریں اور ہمیں جوائن کیا ہے اسی آل سے بات کرنے کے لیے رہنما تاریخ انصاف حلیم عادل شیخ صاحب نے بہت شکریہ حلیم صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا گوڈ مورننگ کے ساتھ ساتھ پہلا سوال کیا واقعی میں سندھ میں گورنر راج لگنے والا ہے دیکھیں میں کہ لگنے والا ہے یا نہیں لگنے والا اس پر تو ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہے ایک تجویز آئی ہے اور وہاں سریح مفاقی وزیر داخلہ کی طرف سے تجویز آئی ہے اب اس پر فیصلہ پرائی میسٹر نے ہمارے قیادت نے گوڈر سندھ نے پریزنڈ نے کرنا ہے لیکن گوڈر راج جو ہے وہ ایک آئینی اختیار ہے جو اس صورتحال میں لگ سکتا ہے یہاں تو بہے بہے خیر آئینی کام ہو رہے ہیں آپ دیکھیں نا جس انداز سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ تو آرٹیکل سکس کی بھی خلاف ورزی کی گئی ہے جس انداز سے سندھ کی پولیس کو وفاق کے سامنے وہاں کھڑا کر دیا کیا ہے عام خدا خاصتہ مقابلے کے لیے کہ وہاں جا کے فیڈر ٹیٹری میں جا کے سندھ کی پولیس کو بھیجوا کر پہلے ہی آئین کی آئین کی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں پروینشل پولیس کو جو کہ ایس ایس ایو ہے سپیشل سیکیورٹی یونٹ ہے وہاں لوٹوں اور نوٹوں کے بوروں کی کیا کرنی کیا کہا شکریٹی کے لیے بھیجید گیا ہے صحیح اس کے علاوہ جو اس کے علاوہ جو اس کے علاوہ جو سندھ کی جو میں کہنا چاہتا ہوں جس کے اوپر آج سنا ہے کہ سمری بھی بنائیں گے مصدیر الداخلہ صاحب کہ سندھ کی نو palette سیکیوشن ڈیکھ لیں اور اس کے زیادہ جو میرا سبجیکت ہے جس کے اوپر میں نے اس دھائی تین سال میں پی ایس ڈی کے قریب ہوں چکا ہوں میں ایسیس لکھنا پڑے گا بہت بڑا یہ جو پیپلز پارکی کی جو کرپشن ہے ہر ادارے میں ہر طرف ہیلپ ہو ایڈیشن ہو پولیسگ ہو روڈ ہو رسے ہو پانی ہو ملینہ ملینہ پوچھ یہ سوائے ہوا کے ہر چیز میں جو کرپشن ہے اس کے اوپر تو بالکل ملینہ بیٹ گوورنرس کرمینل گوورنرس لائن آرڈر، فائننشل کے ان کی کرپسیاں ہیں میں کہنا چاہتا ہوں گروہنر آج لگتا ہے کہ بہت سارے موجود ہیں ہمارے پاس لیکن لگتا ہے نہیں لگتا یہ پارٹی کی کیا دیسائیڈ کرنا ہے ابھی فیصلہ کوئی نہیں کرتا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ پارٹی خیالت کری گے لیکن اگر ایک پرسنل آپ کا پرسنل پوائنٹ آف یو اگر میں جانا چاہوں حلیم صاحب کہ آپ کے خیال میں کیا لگنا چاہیے یا نہیں میرے خیال میں جتنا انہوں نے اس سندھ کو بدنام کر دیا کہ آج نہ تین میں نہ تیرہ میں میں کہنے چاہتا ہوں سندھ ہاؤس آج جو اگر وزیراعظم کا کوئی امیدوار ہے وہ تو شہباز شریف ہے اگر ہے اگر ہے اگر ہے لیکن گند سارا سندھ ہاؤس میں ہو رہا ہمارے پاس یہ اچھے حکومتیں ہیں نا جی پفاک کی حکومت پنجاب کی حکومت شیٹی کی حکومت کشمیر کی حکومت سندھ ہاؤس میں انہوں نے منڈی لگا دی انہوں نے خرید و فروس کرنی شروع کر دی سندھ ہاؤس کو یہ پورے سندھ کی بدنامی کی ہے انہوں نے سندھ کے چھے کروز عوام کو بدنام کیا ہے اور پیسہ کونسا ہے وہ پیسہ بوروں میں لے کر گئے ہیں جس سے زمیر فریشوں کے زمیر خرید رہے ہیں جو کہ سندھ کے بچوں کی صحت کا تھا ہماری تعلیم کا تھا ہمارے رسی کا تھا ہمارے ساپ پانی کا تھا ہمارے ساپ کراچی کا تھا ہمارے مستقبل کا تھا ہمارے انسطاق چٹکر کا تھا ہماری ترسپورٹ کا تھا وہ سارا پیسہ کٹھا کر کے بوروں میں محضرت کے ساتھ جس سے زمیر لوگ اور بات اس نے چوری اور سینہ زوری اور وہ لوگ محضرت کے ساتھ کیا کہوں جس پر شرمن سے وہ اپنی انہوں کو بٹھا کر اور اس کو کلیم کر رہا ہے بڑا اچھا کام کیا لیکن میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے کہ اس نے جور کٹھے ہو گئے ایک ساتھ ہو گئے ہمارے بھی گنڈے انڈے ان کے ساتھ مل گئے پوری قوم فیصلہ کر رہی ہے اتنی فیصلہ قوم نے کرنا ہوتا ہے فیلحال بوٹوں کی بات ہے کہ یہ بوٹے سے لوٹے آئے ہیں ان کو کس نے بوٹیا ہے یہ بوٹوں والے لوٹے جو اندر بیٹھیں اس میں اسے ان کے ہلکوں میں ریزنمنٹ آ جائے گے یہ ہلکوں میں جائیں گے لوگ ان کے سمیت آگیں گے ان کے اوپر انشاءاللہ اب جو عوانی میندیت عمران خان کو مل گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک میں سمجھتا ہوں جس انداز سے عمران خان صاحب نے عالم اسلام کی لیڈر کے طور پر ازاہ رضا کیا جس انداز سے معمول سے رسالت پر جا کر انہوں نے قرام متحدہ سے سراداد پاکستان کی پاس ہوئی ہے جس انداز سے اکسلوٹی نوٹ کہا جب کہ زمین کے دوروں میں چار چار سو ڈرون اٹیکس ہوتے تھے آج عمران خان نے جو اپنے دین کے لیے ملک کے لیے اسلام کے لیے قومی خیرت جگھانے کے لیے جو کام کیا اللہ تعالیٰ کی مدد آگئی ہے میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے مت لیں گے گورنر آج لگ سکتا ہے لگ سکتا ہے میری رائی ہے لگنا بھی چاہیے جہاں انہوں نے کو پہنچا دیا ہے گورنر آج میں بھی آپ کے ذریعے چلیا آپ کے ذریعے کہتا ہوں میں بھی فرحلس سے شاپیل کرتا ہوں ہم سندھ کے عوام کی دیمانڈ ہے سندھ کے لوگوں کی دیمانڈ ہے کہ سندھ سے سکتا جلائے گورنر آج لگ سکتا ہے سندھ کا سندھ کا سندھ سے گرمنٹ کا سندھ کا یہ جو پلیس ذاتی ملیشیا کے طور پہ میں کوئی نہیں بتا جاتا ہوں آپ سے ذریعے جی جی علیمج اس کے ساتھ اس کے ساتھ وہ کام کرے گی جو SSF نے بھٹوں کے ساتھ کیا تھا بھٹوں کے ساتھ کیا تھا بھٹوں کے ساتھ کیا تھا اس کے ساتھ کی وجہ سے اس کے ساتھ کے ذریعے قطوری صاحب کو اور زفتار بھٹوں کو فاسی ہو گئی تھی اس کے ساتھ جو کی ضرداری پورس ہے اس سے جو ان کی فاسی کا بندوقت کرے گی میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری پسندوں اور پولیس واروں بیچاروں سے کچھ نہیں ہے اتنا افیر کر رہے ہیں لیکن اس انٹینشن سے اس پہ اسلام آباد لے جایا جا ہے اور اس سالے جندے پہ اپنی الگ سورس لے جائے گئے میں جانا چاہتا ہوں مراد علی شاہ اور اس سے نصفوں کے بلابل درداری یہ مجیب اور رہتر کے کے پوائنٹ کے قریب تک پہنچ چکے ہیں آج یہ سندھ کے لیے اکسان کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں انہوں نے اپنی فورس بنا لی ایک ہی نمیمیت کو انہوں نے ملک کو اللہ معاف کرے کمزور کرنے کے لئے استعمال کیا میں سمجھتا ہوں اور یہ انکرنسی کا استعمال کر رہے ہیں نوتوں کا استعمال کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ پوری قوم دیکھے یہ کون لوگ کرتے ہیں یہ پیسہ کس کا ہے کس کا ہاں سے آیا ہے یہ کہا فاغولہ حکومت میں آؤ پیسہ کماؤں نوت کماؤں حکومت دراؤں دوبارہ حکومت میں آؤں دوبارہ پیسے کماؤں پیسہ ہے کس کا یہ پیسہ ہے کس کا پیسہ ہے تو بلکل جوانا راج کا مشورے سے میں شیخ رشبیت کے مشورے سے سہمت ہوں لیکن ایلٹی میٹی فیصلہ کی عادت دیکھنا آپ تو مجھے دیکھا کہ میں سارے تین سال پہ ایک چیو کے اوپر اور میں حیران ہوں یہ سندھ ہاؤس سندھ ہاؤس ان کے کوئی زدداری ہاؤس نہیں ہے سندھ ہاؤس بلاول ہاؤس نہیں ہے سندھ ہاؤس نہیں ہے سندھ ہاؤس ہے حلیم صاحب لیکن میرا ایک سوال آپ کی اسی بات سے رہنمائی فرمائی گا کہ کیا گورنر راج قومی اسمبلی کی اجازت کے بغیر لگ ساتا ہے اس پر مجھے سمجھائیے یہ بتاتا ہوں اس کا آئین ہی بتاتا ہوں گورنر راج یہ بتا ہے کہ جوہنر سندھ اگر سمجھتے ہیں جسے ان کے حالات فنننشل کوئی منٹ ہو گئی ہے کوئی لائن اور انسیٹویشن وہاں خراب ہو گئی ہے یا ویسے ایسے آئین کے مطابق حقومت نہیں کر رہا جو انہوں نے آئین کی خلافرگی انہوں نے کر دیا ہے اگر وہ رہا ہے تو جوہنر سندھ آپ کو کلائیٹی دیکھتے ہیں جوہنر سندھ سندھ سمری بیٹھتے ہیں اور وہ اس کے اوپر صدر پاہستان دو مہینے کے لئے جوہنر راج لگا سکتے ہیں اس کے بعد دو دفاہیں اگر چاہیے اس کو وہ مجموع سے شورا میں اگر جوائیٹ سیشن اس کے اندر ایک دفاہ دو مہینے کے لئے 60 دیرت اور ایک دفاہ پھر مطابق توٹل اگر اگر ایک دفاہ صدر پاہستان لگا سکتے ہیں اور دو دفاہ اس کی ایک دفاہ سکتے ہیں طرح جوہنر سیشن یہ ہے اس کا سمجھتے ہیں یہ صورتحال ہے تو اس کے اوپر جوہرنہ راج اور جوہرنہ راج آئین میں موجود ہے مطلب اگر اتنا برا آسات یہ جو انہوں نے پرامین کی ہٹا دیتے اس کو بلکل اگر اتنا براہی ہے وہ بھی جیسے کہ آدم اعتماد آئین کے اندر موجود ہے ایسے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اوپر نراج بھی آئین کے اندر موجود ہے بطر ساکھ جائن نے دی اور یہ سوٹی والے بابا کے آئین کے اندر بھی موجود ہے تو ترامین نہیں موجود ہے تو یہ دونوں چیزیں جس طریقے سے آدم اعتماد کو ہم غیر آئین نہیں کہہ رہے لیکن ہم عید اور فروف کو غیر آئین ہی کہہ رہے ہیں صحیح سوٹی کری بان اے کے اندر بڑا واضح ہے اور ابھی روز پر بندے ہیں ابھی ابھی تک سفاق سے آبا ہو جائیں کہ یہ روز کو ارگرمنٹ بنا سکتی ہے اور یہ جیسے کہ آپ دیکھئے الیکشن کنیشن میں اگر کتی نے اپنے گوشوارے جمع نہ کی رہو تو وہ ووٹ نہیں کر سکتا ہے اسی ممبر کی سستان ہو جاتی ہے تو اسی طریقے سے اگر کوئی ممبر اپنی پارٹی اس کے انٹینشن سامنے آجتی ہو تو اسی ممبر اپنی پارٹی سے الگ ہونے بات کر رہا ہو تو اس کو سکر اس کی ممبر کی سسپینٹ کر دکتے ہیں اور اس کا ووٹ جایا ہو سکتا ہے تو میں کہتا ہوں ابھی پارٹی ختم نہیں ہوئی ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے اس طرح آگے آگے دیکھتے ہوتا ہے ہوتا ہے کیا یعنی کہ غیر آئینی نہیں ہے گورنر راج ٹھیک ہے ٹھیک 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 یہ نہیں ہے بہت بہت شکریہ رہا ہے انہوں نے مطلق انصاف حریم عادر شایق صاحب انہوں نے کہا کہ آئین میں موجود ہے گورنر راج اس پروگرامر اس کے لئے جاننے کے لئے رہی ہے ہم آئیسا سبح سویر پاکستان میں چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں سبح سویر پاکستان ایک گوہ پھر سبح سویر پاکستان کا اس ساب بنے رہنے کے لئے بہت شکریہ اور اگر آپ اس حصے میں ہمارے ساتھ نہ رہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ڈالر جو ہے وہ ایک سو اسی سے ذات جاہبوز تیار کر گیا ہے کبھی ہم نے سوچا تھا کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو لیکن اب ایسا ہو چکا ہے پاکستان میں ڈالر مہنگا ہونے کا نیا ریکارڈ بن گیا ہے پہلی بار ایک سو اسی روپے کی ستاہ عبور کر گیا انٹر بینک میں ڈالر اکسٹھ پیسے اضافے کے بعد ایک سو اسی روپے دس پیسے کا ہو گیا پاکستان میں ایک سال کے دوران ڈالر تئیس روپے مہنگا ہو چکا ہے جبکہ موجودہ سیاسی صورتحال پاکستان سٹاک ایکسچینج پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے اطلاعات ہیں کہ سرمایہ کار بے یقینی کا شکار ہیں اسی صورتحال پر ہم نے بات کرنے کے لئے ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے ڈیریکٹر پاکستان ایکسٹاک ایسچینج بہت جلت ایم ایچ رائے صاحب ہمیں ہمیں ساتھ ہوں گے لیکن کیا ہم اس اس مہنگائی کے زمانے میں ہم نے کبھی سو چاہتا کہ ایک سو اسی سے زیادہ جافت تیار کر جائے گا پاکستان میں ڈالر پریشان کون بات ہے بہت سارے سوالات آ رہی ہیں ذہن میں جو ہم ایم ایچ رائے صاحب سے کریں گے کہ کیوں سرمایہ کاروں میں بے یقینی کی جو ہے وہ کیفیت آگئی ہے کیا کیفیت ہے کیوں ہے کیا اس کا جو ہے ریسپونسیبل موجودہ سیاسی صورتحال کو دیں گے یا عالم ستطاب پر جو ہے اس کی کوئی ریزن بن سکتا ہے اور کیوں یہ پریشانی اور کب تک رہے گا کیا امید ہے کیا ہو سکتا ہے اسی معاملات پر اور اس تمام ایشو پر ہم نے بات کرنے کے لئے آج بلایا ہے ہمیں جوئن کیا ہے دریکٹر پاکستان اکسٹاک ایشچینج احمد چرائے صاحب نے احمد چرائے صاحب آپ کو خشام دیت کہتے ہیں شو میں گوڈ ماننگ بہت شکریہ وقت دینے کیلئے کیونکہ یہ یقینی بے یقینی کی کیفیت جو ہو گئی ہے موجودہ سیاسی محول میں کیا سرمایہ کاروں کو پریشان کر دیا ہے جی ایم اشنائی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ ظاہر ہے ان حالات میں کیسے لوگ انویسمنٹ کریں گے ان حالات میں کیسے لوگ جو ہیں وہ اپنے آگے کی پلاننگ کریں گے اس وقت ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگلے لمحے ملک کا کون ہوگا اگلے لمحے جو ہے وہ ملک میں انارکی پھیلے گی یا جو ہے وہ سٹیبل ہو جائیں گے یہ ساتھ جو ہے وہ اس بات کی غمازی کر رہی ہیں کہ جب تک فائننشل سٹیبلیٹی پولٹیکل سٹیبلیٹی اس ملک میں نہیں آتی ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ سرمایہ کا اپنا سرمایہ جو ہے وہ لگائیں گے اس میں اور آگے ہی پلاننگ کریں گے یہ انسرٹینٹی جو ہے وہ جب تک رہے گی لازمتا رہیں رہیں گے ڈالر کا اتار چڑھاؤ آپ دیکھ رہے ہیں سٹاک مارکٹ کی آبتار چڑھاؤ دیکھ رہے ہیں جو سارے حالات جو ہیں وہ ہمیں کسی بہتری کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہیں ہمیں وزید پسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری شاہستدانوں کو بیٹھ کر باتچیت کے ذریعے اس کرائیسس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک کا جو ہے جو بڑا غرق ہے جو سرمایہ پرگرس کا بیڑا غلط ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس کو اس کا ممبروک بلکو صحیح کہہ رہے ہیں آپ ساسا چونکہ جس طرح کہہ رہے ہیں ایم ایس صاحب کہ دولر مہنگا ہونے کی وجہ سے سرمایہ کار بھی پریشان ہے تو سٹاک مارکٹ کی اگر بات کر لیتے ہیں کبھی مندی کبھی تیزی دیکھی جاری ہے اس انڈیسائیس ایسے آپ نے ذکر کیا اور کیا کیا اس کا ریفلیکشن ہو سکتا ہے دیکھیں یہ انڈیسیسی پوزیشن جو ہے وہ سٹاک مارکٹ کو بری طرح افیک کر رہی ہے ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر آپ کو نظر آتا ہے ہماری امپورٹس ہیں وہ متواتر پڑ رہی ہیں اور جو ایک بڑا وائیڈ گیپ آرہ ہے تو یہ بیلنس بیلنس جو اسیو ہے اس پہ جب تک ہم اس چیز کو اس گیپ پیل 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 ہمارا زہر ہے ڈالر ریٹ بڑھتا جائے گا اور ڈالر ریٹ بڑھا ہے ملک میں ڈالر نا پید ہو رہا ہے ساتھ ساتھ سٹاک مارکٹ میں بھی جو سرمایہ ہے وہ پتل ہو رہے ہیں کہ کہ سٹاک مارکٹ کے ریٹس کیا تھے ہماری مارکٹ تھی اب مشکل سے چالیز بلین ڈالر کی مارکٹ ہے چالیز بلین ڈالر کی مارکٹ کا مطلب ہے کہ 60% فکر سرمایہ جو ہے جب اس کو اپریشی ملتا ہے ڈالر ریٹ یا صحیح بات رابری بھی نہیں ہو رہی تو لوگ پر فکس انویس اور مارکٹ ہی ان حالات کے بہترین سلوچن لوگوں پر نظر آتا ہے جب نظر آتا ہے سامیچ صاحب کیا having your massive experience obviously کیا دیکھتے ہیں اپنی حساب سے چھوٹے تاجروں کو کیا ابھی کریں invest رک جائیں انتظار کریں نہیں کریں کیا کہتے ہیں دیکھیں جو اس وقت مارکٹ کے ریٹس ہیں وہ ایک ideal ریٹس ہیں میں سمجھتا ہوں بائنگ کے ریٹس اپنی جگہ پر ہیں لیکن صورتحال نازuk ہے دو جو ہیں وہ چیئے ہوئے ہیں کہ ان ریٹوں پر بھی invest نہیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جو ریٹ ہیں اس کے آج 40% بھی ریٹ نہیں ہمارے اور اس 40% ریٹ پہ بائنگ چاہیے کہ مارکٹ میں لوگ جائیں اپنی سرمایہ انرس کریں بس میں جو آپ سے شروع میں کہہ رہا تھا کہ ان سردی ریٹی لوگوں کو جو جو ہے وہ مائنڈ نہیں مرانے دیتی جب ان سردی پوزیشن ختم ہوگی کیا سرددانوں کو میں نے کہا پھر چاہیے کہ بیٹھیں سائل کا حل ٹیبل پہ بیٹھ کے کریں نہ کہ ملک کو نقصان پہنچان کی بات کریں یہ ملک مزید حسان ہم آگے ہیں اور اس دیفول سٹیج کو اور کرنے کے لیے اور بہا بھی آمانگی کی ضرورت بھی ہے جو فیصلہ ہونا ہے وہ آج ہو جائے اور ملک بارہ جو ہے وہ خبر ملنے کی امید ہے احمد صاحب اب کیا کرزوں کی نئے قسط کے لیے حالات سازگار ہو جائیں گے اس کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہے تو یہ وقت کے ساتھ دو طریقوں سے پوچھ چاہ سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ہے اور اس کے بعد کولیمکل سیبلیوٹی کی خوش خبری ہے اس کے لیے میں بتاؤں کہ ہم تاجر حضرات بڑی بیچنی سے انتظار کریں بڑی بیچنی سے انتظار کریں بلکل بلکل ایسے باپ اور بیٹی سے جنہوں نے کمال کر دیا اب کمال کی بات اگر کریں تو پشاور میں باپ اور بیٹی نے ایک ہی ساتھ ایک ہی دن میں پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کا منفرد ریکارڈ قائم کر دیا بھئی کیا بات اسسسٹن پروفیسر ڈاکٹر مسود خان اور ان کی بیٹی نادیا خان مسود نے یونیورسٹی آف پشاور کے شعب اینجیورنگ سے پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کر لی ان باپ بیٹی کی خبر جب ہمیں پتا چلی تو ہم نے کہا سننے میں اتنا منفرد قسم کا ریکارڈ قائم کیا ہے تو بھئی ان کے ساتھ بات بھی دونی چاہیے ان کی تحریب بھی کرنی چاہیے ان کو مبارک بات بھی دینی چاہیے کیوں نہ ہم باپ اور بیٹی سے آپ کی ملاقات کروائیں تو پہلا سوال ہم خان صاحب سے کرتے ہیں یعنی کہ نادیا کے والد صاحب سے بیٹی کے ساتھ پی ایش ڈی ڈگری حاصل کرنا مکمل کرنا کتنی خوشی کی بات ہے جی السلام علیکم میرے لیے تو خوشی بھی ہے اور عزاز کی بھی بات ہے کہ یہ ڈراب آؤٹ بہت ہوتے ہیں میٹرک پہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں پھر کچھ ڈراب آؤٹ ہو جاتے ہیں ایف 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 درمیان کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیج ڈی کر کے اور ان دو پرسنٹ لوگوں میں ہم دو شامل ہیں تو یہ تو ہمارے لیے باعث سے فخر ہے اور بہت ہی خوشی کی بات ہے ڈاک صاحب بہت بہت ہی خوشی کی بات ہے لیکن کیسے لائے پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں ٹیچرز کو پیج کرنا ضروری ہوتا ہے میں صرف نہیں کر پا رہا تھا اپنی مصروفیات جیگر مصروفیات کو جیسے جو جرلو مصروفیات کو جیسے تو جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے پاس ٹائم ہے میں کر سکتا ہوں تو پھر میری پائش داخلے کے لیے امتحان دیا اور ٹیچر پاس کر کے ہم نے پی ای ڈی شروع کی زبادہ زبادہ اب نادیا سے بھی آپ نے ذکر کری دیا تو اب نادیا سے بھی بات کرتے ہیں نادیا آپ ہمیں سن سکتی تو بتائیے گا کہ والد صاحب کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا اور کیا کبھی پریشر ایک اس طرح کی جس میں ریسرچ بیسٹ ہوتی ہے گریڈز اتنی نہیں میٹر کرتے آپ اپنی ریسرچ میں کتنا سکسیسفل ہوتے ہو اور اس کا میار جب آپ کی پبکیشن پہ ہوتا ہے کتنی ہیں کانفرس پبکیشن کتنی ہیں اور مجھ پیشن کہ مجھ پیشن تھا یا نہیں ویسے تو اگر دیکھا جائے تو والدین خوش ہوتے جب اپنے بچوں کو دیکھتے کہ وہ سکسیسفل ہو رہے ایک پید میں جا کے تو میری لیے اسی تیرہ کہ میں اپنے والد صاحب کو دیکھ کے میں خوش ہوتی تھی کہ وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور ہم دونوں اچھا ہی پرفارم کر رہتے رہتے رہنگ تعلیم کے حوالے سے ذرا بات ہو کیونکہ نادیا نے آپ کا ذکر بھی کیا کہ خوشی کی بات سب کچھ لیکن بیچیو کی تعلیم کے حوالے سے اگر بات کریں تو کتنی مدد کتنی کرتی تھی میری دیگر بیٹیاں بیٹیاں جو ہیں جو بڑی ہے وہ اس نے بی بی کیا اور اس کے بعد ایم بی اے کیا اور پھر اس کی شادی ہو بھی اور جو دوسری بیٹی ہے اس نے انجینرنگ کی اور انجینرنگ کے بعد ایم بی اے کیا تو جتنا بھی نالج تھا پی ایڈ ڈی میں وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے مرحال ان کا بھی مورل سپورٹ ہم ایسا کام کر رہے ہیں جو شاید پہلے نہیں کی جی دراغ صاحب ساتھ نہیں بتائیے کہ آپ دونوں ساتھ ہی پی ایش ڈی کر رہے تھے تو گھر کا بڑا فرق پڑتا ہے بڑا اثر ہوتا ہے تو گھر کا ماحول کیسا تھا گھر کا ماحول معمول کے میں مطابق تھا کوئی ایسا نہیں تھا مرحل ہم بیزی تھے اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ نادیہ بھی اپنے جاپ کے لئے جاتی تھی اور میں بھی اپنا جاپ کر رہا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ ہم دیڈیکیٹی لی صرف پی ایج ڈی کر رہے تھے تو ہم کو نسبتاً زیادہ مہنت کرنا پڑی کیونکہ ہم جاپ بھی کر رہے تھے اور ساتھ میں پی ایڈی بھی کر رہے تھے آلواتہ میں نے آخری چھ مہینے چھوٹی لے لی تھی اپنے جاپ سے اور نادیہ کو سال ڈیڑھ سال کا سکالرشپ مل گیا تھا جو کہ اس نے یوکی ڈرم یونیورسٹی میں گزارا تو اس دوران وہ ڈیڈکیٹڈ لی پی ایڈی کے ریسرچ پر کام کر رہی نادیہ سوال ہے نادیہ کبھی ایسا ہوا کہ کبھی تیاری ہو رہی ہو اور اس کے دوران والد صاحب کسی جگہ پر کسی پوائنٹ پر آ کر پھنے ہو پھر آپ نے مدد کی ہو جی ایسا آپ اس کو تیاری نہیں کی سکتے لیکن یہ کی سکتے کیونکہ پی جی نیک process ہوتا اس میں آپ کو ڈیفرنٹ سوفٹریئرز لرن کرنے پڑتے ہیں اور پھر آپ کے جو بھی فیلڈ میں آپ کا ڈیٹا ہے آپ نے وہ سوفٹریرز اور جو بھی سوفٹریرز اور جو ہر سوفٹریرز کے قرننگ جن پہ جب حل کی ضروری پڑتی تھی میری فادر کو تو میں آلیبیل ہوتی تھی اور میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی تھی کی یہ کیسے یوز کرنا ہے اور کیسے وہ اپنے کام میں اس کام کو سوفٹر اچھا ڈاک ساتھ میں وہ نظر بھی آ رہے سب کچھ تو مستقبل میں کیا چاہتے ہیں بیچیوں کے حوالے سے میری پائش ہے کہ وہ اپنے جو تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے اس کا فائدہ اٹھا ہے اس کا فائدہ ہو انہوں نے اچھے انسٹیچوٹس سے سارے سکولز بھی اور کالج بھی اچھے اسٹیچوٹس سے تعلیم حاصل کی ہے تو ان کے اچھی گروہ ہوئی ہے تو ان کو اپنی زندگی میں کامیابی کا زیادہ چانس ہے اور تعلیم ان کے زندگی کے فیصلوں میں جو ملکل فیصلے ہوتے انہوں میں اس کو خائطہ ہو گیا اچھا نادیا سانسٹیو بتائی گا آپ نے کے سبجیکٹ میں وہ پیشڈی کی ہے اس کا سکوپ کیا ہے میری پیشڈی پیشڈی ان جو میری ریسرچ ایڈیا تھا اچھپیشن اٹریجنس اے آئی میں تو اس کا آج کل بہت زیادہ سکوپ ہے اے آئی تو ایک بز ورڈ ہی ہے ہر ایک فیلد میں آج کل اپلائی ہو آہ تو ایڈیا ڈیٹا اور اس کی ایک آرڈنگ دی جو ہے تو اس ڈیسیشن میکن کوسیج جو ہوتا ہے وہ اس کو یوز کر رہے ہیں آپ کے والدین سب سے سوال کرنا چاہوں کی جوک صاحب اب بہت سے والدین بچوں کو تعلیم نہیں دلواتے ایسے والدین کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے کوئی پیغام میری تو خواہش ہے کہ ہم ہم سارے تعلیمیافتہ ہوں ہمارے سارے بچے تعلیمیافتہ ہوں ملک تعلیم پہ زیادہ انویسٹ کرے اور ہماری جو پپولیشن ہے اس میں تعلیم کا ریشو بڑھ جائے اور جو لوگ ایفورڈ کر سکتے ہیں اور وہ نہیں پڑھا رہے اپنے بچوں کو تو یہ تو زیادتی ہے اور جو ایفورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے گورنمنٹ کو آگے آنا چاہیے اور ان کی تعلیم کا خرچہ ورداشت کرنا چاہیے کم سے کم میٹریک یا ایف 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 ایسی تک کی تعلیم جو ہے اس میں حکومت کنٹریبوٹ کرے اور اس کے بعد جس میں ٹیلنٹ ہے وہ آگے جانے کے لیے سکالرشپ بلکل حاصل کرے بلکل اس پر فوکس کرنا چاہیے ہم آئے ساتھ موجود والد اور ان کی صاحبزادی جنہوں نے ایک ساتھ پی ایش ڈی جو ہے وہ حاصل کی آپ دونوں کو ڈھیر مبارک باد اور دعائیں اور پیس دو سبسوارے پاکستان مجھوڑی سبسوارے پاکستان پاکستان سبسوارے پاکستان سبسوارے پاکستان ہمیں ایک بار پھر ہمارے ساتھ آنے کا بھی شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیٹی ٹو نیوز پر براہ راست اور اب جو سیگمنٹ ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں اس پہ میں سمجھتی ہوں تمام مائیں بہنیں بیٹیاں ذرا غور سے اس وقت سکرین کی طرف دیکھئے گا حق مہر کے حوالے سے ایک خبر بھی ہے اور ذکر بھی کرتے ہیں اور اس لیے کہ حق مہر کہ میرا اپنا بھی کچھ ہے یہ اس لیے رکھا گیا ہے اللہ پاک نے ہر طرح سے اپنے بندوں کیلئے آسانی رکھی ہے لیکن دنیا میں لوگ بڑا ظلم کر جاتے ہیں کہ ہی کہتے ہیں کہ جی تمہارا حق مہر تو تم نے ماف کر دیا تھا اگلی بیچاری پریشان ہو جائے ایسا کب ہوا میں نے کب ماف کیا نہیں تم نے مجھے فلا فلا دن ماف کر دیا تھا جبکہ ایسے اس کوئی بھی حقیقت نہیں ہوتی یہی کرتے کرتے وہ زندگی کے دکھوں سے گزرتی ہوئے دنیا سے ہی گزر جاتی ہے لیکن اس کے پیچھے جو لوائقین ہیں ان کی اپنی بچی بھی جاتی ہے جان سے اور اس کا جو حق مہر ہوتا ہے وہ بھی جان سے جاتا ہے لیکن اب حق مہرہ جائداد میں حق سے متعلق لاہور ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا سنیے کہ طرح کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے انتقال کرنے والی شادی شدہ خاتون کے بھائی کو یا ان کے بہن بھائیوں کو جائداد میں سے حصہ لینے کا حق نہیں ہے اسی معاملے پر ہم نے اوپسی سویدے میں ہمارے پاس ایکسپورٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمیں جوئن کریں گے سینئر ریسرچ آفیس اسلامی نظریاتی کاؤنسل غلام ماجد صاحب نے ہمیں جوئن کریں گے وہ بات کریں گے کہ در اصل حقائق کیا ہے کیوں ایسا فیصلہ لیا گیا کیوں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں اور اس فیصلہ ہونے سے کیا ہوگا اور کیا اچھی خبریں آنے والی ہیں ہمیں ساتھ موجود ہیں غلام ماجد صاحب السلام علیکم غلام صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ آپ نے سر ہمیں جوئن کیا عدالتی فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں کتنا احسن فیصلہ ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عدالتی فیصلہ در حقیقت یہ بات واضح کرنا چاہتا ہے کہ ایک عورت نے اپنی بہن کے حق ماہر کے حوالے سے مطالبہ کیا تھا کہ میری بہن فوت ہو گئی ہے اور اس کو ماہر میں جو کچھ ملا تھا اس میں میرا بھی آدھا حصہ ہے بہن ہونے کے ناتے ایک پتہ دو اس کا حصہ ہے عدالت وہ مختلف عدالتوں سے ہوتی ہوئی سپریم کورٹ جب پہنچی تو سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے آپ کا اگر حق ہے تو وہ حق آپ نے غلط عدالت میں دائر کیا ہے یعنی فیملی کورٹ میں آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا آپ کو دوسری متعلق عدالت میں جانا چاہیے تھا ان کے وکیل نے اس حوالے سے کچھ اور فیصلے بھی بطور مثال کے پیش کیے تھے عدالت نے کہا کہ ان فیصلوں میں دعوے دار والدین تھے یا خود بیوی تھی اس لئے ان کو ان کے حق میں فیصلہ کیا گیا یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی یا بہن وراست یا ترکے کا دعویٰ نہیں کر سکتے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ فیملی کورٹ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ان کو متعلقہ عدالت میں جا کے دعویٰ دائر کرنا چاہیے البتہ اگر والدین ہو تو وہ ڈاوری اماؤنٹ اور مہر کی پوری اماؤنٹ اس حوالے سے وہ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں اب یہاں بات آپ سمجھ لیں آگے بھی بات میں کروں گا کہ مہر جو ہے یہ در حقیقت عورت کی ملکیت ہوتا ہے یعنی عورت اس کی مالک بنتی ہے شوہر نے اگر زندگی پہ نہ دیا ہو تو شوہر کے ذمہ وہ قرضہ ہوتا ہے وہ دین ہوتا ہے تو اس میں شریع طریقے کے مطابق وراثت جاری ہوتی ہے والدین بھی وارث ہوتے ہیں اور اگر والدین نہ ہو زندہ پہلے فوت ہو چکے ہو تو بہن بھائی اس کے وارث ہوتے ہیں اور اگر اولاد ہوتا اولاد وارث ہوتی ہے اور اسی طرح شوہر بھی اس میں وارث ہوتا ہے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ فیصلے میں یہ نہیں کہا کہ بہن بھائی کا اس میں حق نہیں بلکہ یہ کہا ہے کہ بہن کو وہ اگر ترکہ یا غراست کے طور پر حق کا مطالبہ تھا تو وہ مطالبہ غلط عدالت میں کیا ہے اپنی مطالبہ عدالت میں کر کے ترکے کا حق لے سکتے ہیں بلکل جی سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں سرہا سے اور انہمائی بھی چاہوں گی آپ سے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ حق مہر جو ہیں وہ ادھا نہیں کرتے ظاہر عید طلب ہوتا ہے تمام مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں لیکن ایسے میں اگر کسی بیوی کا انتقال ہو جائے اور والدین حق مہر کا مطالبہ نہ کریں تو پھر ایسی صورت میں حق مہر کی ادائیگی سے متعلق کیا احکامات ہیں دیکھیں قرآن پاک میں حق مہر سے متعلق بہت واضح ایک رہنمائی دی ہے فرمایا کہ وعات النساء عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی خوشی دیا کرو یعنی یہ اپنی طبیعت اور مزاعت پہ بوجھ نہ سمجھو ان کا حق ہے خوشی سے دو آگے کہا یہاں بہت امدہ الفاظ استعمال کی ہیں قرآن پاک کار لفظ امدہ ہے یہاں فقی احکامات چونکہ اخذ ہو رہے ہیں اس لئے ایک تو پھر تم کھا سکتے ہو تیب نفس کا معنی یہ ہے کہ بلکل اس پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ہو نہ اخلاقی دباؤ ہو نہ ظاہری دباؤ ہو اور وہ اپنی دلی خوشی سے معاف کرے تو معاف ہوگا اگر دلی خوشی سے معاف نہیں کیا معاشرتی دباؤ اخلاقی دباؤ یا جبر کے تحت معاف کرا ہے تو معاف کرانا نہیں ہے وہ شوہر کے ذمہ قرض اور دین ہے اور اگر لڑکی فوت ہو گئی ہے اور والدین زندہ ہیں تو والدین اس حق مار کو بطور ترقہ کے کلیم کر سکتے ہیں یعنی یہ ترقہ ہے وراثت ہے اس وراثت میں صاحب آپ نے خوبصورتی سے رہنمائی بھی کی مجھے اہم سوال ہے اگر آپ اجازت دیں معاشرتی طور پر مرد جو ہوتا ہے وہ عورت کی عزت ہی نہیں کرتا مطلب الگ رشتوں میں دیکھا جائے تو اس کی عزت نہیں ہے اگر بیوی کی بات کریں تو بیوی کی عزت اس کی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اور خواتین کے لیے بہتر ہے اور فرمایا کہ میں چونکہ تمہارے لیے عصوہ اور نمونہ ہوں تو مجھے دیکھ لو میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں یعنی ان کے ساتھ میرا رویہ اور سلوک بہترین ہوتا ہے تو تمہیں بھی مرد حضرت اگر عورت نے ماف نہ کیا ہو اور وہ کہتا رہے شخص کہ اس نے تو ماف کر دیا اس کا روز محشر یا اللہ کے سامنے کیا اس کا انصاف ہوگا یہ ایک حق ہے مالی حق ہے اور مالی حق جو انسان زندگی میں نہیں دیتا اس کا قیامت کے دن حساب ہوگا وہ خزانہ وہاں پہ آمال کا خزانہ ہے تو زندگی میں ادھر آمال کرتے رہو نیکی کماتے رہو تو وہاں جن کا مال دینا ہے تو وہ جو مال وہاں پہ قابل و قبول ہے نیکی وہ نیکی پھر ادھر دینی پڑھیں گی وہ نیکی اس کے خزانے سے آمال نیکل کے ادھر چلی جائیں گی تو وہاں تو یہ چیز ہوں گی بے شک بے شک بے شک شہر کی جائداد میں بیوی کا کتنا فیصد حصہ ہوتا ہے یہ وراست کا حکم ہے اور وراست کا حکم قرآن پاک میں بلکل واضح اور دو ٹوک انداز میں بیان ہوا قرآن پاک کا ارشاد ہے اگر تمہاری اولاد نہیں ہیں تو تمہاری بیویوں کو ایک بٹا چار ملے گا اور دوسری آگے فرمایا کہ اگر تمہاری اولاد ہے تو بیویوں کو ایک بٹا آٹ ملے گا یہ تو قرآن پاک کی واضح نص اور واضح حکم ہے کہ ایک صورت میں ایک بٹا چار ملے گا اس کی کوئی بھی دنیا کی طاقت اس کی خلاف رزی نہیں کر سکتی کوئی قانون اس کے خلاف نہیں بن سکتا یہ ان کا شرح قانونی حق ہے جو قرآن پاک نے دیا ہے جی بہت شکریہ سینئر ریسرچ آفیسر اسلامی نزیاتی کانسل غلام مارید صاحب موجود تھے اور انہوں نے حق مہر اور جائداد میں حق سے متعلق لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے ہم سب کی رنماری فرمائے اب ہو سکے گا بہت ساری بہن بیچیوں کو ان کی سندگی میں ہی حق مل سکے گا امید تو یہ ہی رہی گا ہمیں سب سبر پاکستان میں ہمیں چھوٹے سے وقت کے بعد حاضر ہوتے ہیں پاکستان سب سبر پاکستان میں ایک بہت پھر مجھ سندگی کا بہت شکریہ کیونکہ آج ہم آپ کو بہت خاص جگہ لے کے جا رہے ہیں بلکل آپ نے بہت سے مدارس دیکھے ہوں گے اور لیکن آج جس مدرسے کی طرف ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک بہت منفرد مدرسہ ہے کیونکہ یہاں پر جدید تعلیم کے میدان میں جس طرح بچوں کو سکھائے جاتا ہے جس طرح تکنالوجی کی طرف ان کا رجحان ہے بھی اور ان کے لئے فیسیلیٹیز بھی جو ہے وہ بنائی گئی ہیں وہ دیکھ سن کر جان کر آپ حیران ہو جائیں گے بچوں کو جدید تکنالوجی کس طریقے سے دنیا میں آپ نے آگے بڑھنا ہے انٹرنیشنل مقابلوں میں یہاں کے بچے شامل ہوتے ہیں اتنا کچھ یہاں پر ہو رہا ہے کہ واقعی میں دیکھنے کے بعد جو ہے انسان بلکل حیران ہو جاتا ہے جہاں بچے روبوٹ بنانا بھی سیکھتے ہیں بین الاخوام مقابل میں جاتے بھی ہیں اور سات سات جناب شازیب احمد وہاں پر گئے اور انہوں نے سکول کی سیر کرائی آئیے ہم سب مل کر دیکھتے ہم اس وقت موجود ہیں جام بیت السلام کراچی میں بنیادی طور پر یہ ایک مدرسہ ہے لیکن یہاں پر دینی تعلیمات اور دنیاوی تعلیمات کا بہترین امتزاج نظر آتا ہے اگر بات کی جائے یہاں کی امارتوں کی تو یہاں پر رہائشی امارتوں کے ساتھ ساتھ جو تعلیمی امارتیں ہیں کروڑوں روپے کی لاغت سے تیار کی گئی ہیں جس کے اندر ہزاروں کتابوں پر مشتمل لائبری سائنس لاب کمپیوٹر لاب روبوٹک لاب اس کے ساتھ ورچول کلاس رومز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر نہ صرف مف تعلیم دی جارہی ہے میاری تعلیم دی جارہی ہے بلکہ اس کے ساتھ تمام بچوں کو تربیت بھی دی جارہی ہے آج اس تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور میاری تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ چلئے اور کراچی بیت السلام کا ہم رکھ کرتے ہیں جہاں بیت السلام منفرد کیوں ہے کیونکہ یہاں پر قرآنی تعلیمات کے ساتھ جو دینی تعلیمات ہیں اس کے ساتھ ساتھ او لیولز بھی پڑھایا جاتا ہے جہاں میں بورٹ دیکھ رہا ہوں او لیول سیکشن اے تو اندر چلتے اور حیرت کی بات یہ کہ یہاں پر ورچولی کلاسز ہوتی ہیں وہ ورچولی کلاسز کیسے ہوتی ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں ہم کلاس کے اندر آ چکے ہیں یہاں پر اس وقت کلاس جاری ہے ہم ان کو ڈسٹرپ بھی کر رہے ہیں جام بیت السلام کے ادارے سے منسلک ہیں ہزیفہ بائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے باتیں کرتے جاننے کوشش کرتے ہیں یہ کس طریقے سے ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں کس طریقے سے آپ بچے پڑھتے ہیں اس میں تمام سیفڈیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں اسلام علیکم شہازیب بھئی آپ خیریت سے ہے سب سے پہلے مجھے بتائے گا یہ کبسے جاری ہیں کلاس شہازیب بھئی میں آپ سے ارز کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بڑوں کا خواب تھا کہ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہمارے دینی مدارس میں آتے ہیں یہ اپنی اقدار کے ساتھ رہتے ہوئے اسری علوم میں ایک بہترین اور نمائیہ کار کردگی دکھائیں تو الحمدلللہ بیت السلام کے تحت سائنس سبجیکس کا اندخاب کردے ہوتے قرآن حفظ کیا قرآن حفظ کرنے کے بعد جو انٹرسٹڈ ہیں وہ انٹرسٹڈ میں ہیں ان کے لئے چار سال کا کورس ہے اور جو انٹرسٹڈ ہیں میٹرک کرنے کے لئے ان کے لئے ہم تین سال میٹرک ہوتی ہے میرے کامرمن دکھائیں پڑھائیں گے ہم میرے خیال میں روٹین کے بارے میں جان لیتے ہیں بچوں کے روٹین کیا ہوتا ہے آپ کیا روٹین ہوتا ہے صبح سے لے کے رات تک اگر خاص طور پر جامعہ بیت و سلام کی بات کرتے ہمارا روٹین تحجد کے وقت شروع ہوتا ہم صبح صبح اٹھ پڑھتے اس کے بعد فجر کی نماز جاتے ہیں پھر ایکسرسائز ہوتی ہماری روزانہ کی بیسیس پہ سیون کنسیکیٹی پیریٹ جو اپنی ٹیلو کلوک تک ہم پڑھتے ہیں ویڈاو اینی بریک ٹیلو کلوگ بچے تک جاتے ہیں واپس لنچ کا ٹائم ہو جاتا ہے تو آسائنمنٹ کا ٹائم ہمیں دیا جاتا ہے جو آپ کو سیون پیریٹ میں ٹائم دیا گیا اس پہ آپ جن اپنے آسائنمنٹ پورے کرتے ہیں اثر ہو جاتی ہے اثر کے بعد ہم اپنے نون کرکولر اکٹیوٹیز کوئی فوٹبال کھلنا چاہے وہ فوٹبال کھلے جیسے باتا رہے ہیں جو ان کا روٹین ہوتا ہے بہت خوبصورت بہت آپ سے سیون آپ آپ سیون آگ 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 خوزفہ بھائی ہم نے ورچوال کلاس تو ہم نے بھی اٹینڈ کر لی ساتھ ساتھ بچوں کے اور دیکھ بھی لیا کہ اس طریقے سے ہم آپ پڑھایا جا رہا ہے ساتھ تو مجھے یہاں پر سائنس لاب بھی نظر آ رہی ہے لیکن ایک بالکل میرے سامنے کمرا ہے جس کو پر لائبریری لکھا ہے یہ لائبریری سپیسیفیکلی صرف اول ایوہ سٹوڈنٹس کے لیے جی شازیب بھائی ادھر دو لائبریریز ہیں یہ والی لائبریری جس پر ہم جا رہے ہیں یہ کنٹمپری ایجوکیشن جو صرف اصری علوم جہاں پر پڑھائی جاتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کی لائبریری ہے اور دوسری لائبریری ہم انشاءاللہ اس کو بھی وزٹ کریں گے ہم یہاں جا رہے ہیں یہاں پر ایک کمپیٹیشن بھی ہو رہا ہے بڑا انٹرسٹنگ کمپیٹیشن ہے سپیلنگ بی کے نام سے جی بلکل وہ آپ کو دکھائیں گے یہاں پر بچے وہ ایکٹیوٹی کر بھی رہے ہیں لائبریری کے حوالے سے میں بس بکس کے حوالے سے آپ کو بتا دوں گا مختلف قسم کی فکشن کی بھی رکھی ہوئی ہیں لائنگویج کی بھی رکھی ہوئی ہیں سائنس بزنس کامرس اور ان کی جو ریلیجیس ایڈوکیشن ریلیٹیو بھی کچھ بکس جو ان کو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہاں رکھی ہوئی ہیں اچھا زفا بھی یہاں بہت سارے سٹوڈنٹس بیٹھے بھی ہیں اور کچھ چل بھی رہا ہے مجھے بتائے گا سپیلنگ بی کے بارے میں ہم نے سنا ہے سپیلنگ کمپیٹیشن ہے جی بالکل شازے بھائی سپیلنگ بھی یہاں کمپیٹیشن چل رہا ہے یہاں پر چار ہاؤسس کے چاروں پارٹسپنٹس یہاں موجود ہیں بسیکلی ایک ہاؤسس کو بھی ہم نے یہاں پر کریئیٹ کیا ہے ایک کانسپٹ دیا آپس میں کمپیٹیشن کریئیٹ کرنے کا اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے آپس میں شوق بڑھتا ہے اور شوق شوق میں وہ بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں کمپیٹیشن میں وہ آگے بڑھنے کوشش کر رہا ہے ایکزیکلی کانفرنس لیول بھی ان کا انکریز ہوتا ہے تو چار ہاؤسس کے یہاں پر پارٹسپنٹس موجود ہیں اور ان کے درمیان آپس میں کمپیٹیشن چل رہا ہے اس پائلنگ بی کا یہ موڈریٹر ہیں جو ایک ورٹ پرناؤنس کر رہے ہیں بہت مشکل ورٹ ہوتا ہے ہمارے لئے تو شاید بہت مشکل ہوتا ہے لیکن برٹ ان کا جو رپلائے ہوتا ہے وہ بہت ہی امیڈیٹری ہوتا ہے آپس میں کمپیٹی کر رہے ہوتا ہے کہ پہلے میں رپلائے ہوتا ہے پہنچا ہوگا ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے پشاور میں جا کے اسلام آباد میں جا کے جی اگزیکلی بالکل وہاں پر انہوں نے بہت ساری پوزیشنز لیں اور فرس پوزیشنز لیں میکروسکوپ کے ذریعے یہاں پر یہ تمام سٹوڈنٹس ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں پلانٹ ٹیشوز کو پڑھنے کی ساتھ میں جو ہیومن بلڈ سیلز ہیں اس کی سٹڈی چل رہی ہے تو میں کے بیش میں بیٹھا تھا کچھ سمجھنے کے لیے کہ مجھے سمجھ آ جائے کہ اس کے اندر جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ بیسکلی کیا ہے اس کے ایکسپلینیشن تو جاننا بہت ضروری ہے لیکن کیونکہ یہ اس وقت خود اپنی سٹڈی کر رہے ہیں تو ہم ان کو ڈسٹراب نہیں کریں گے لیکن ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں سائنس لاب میں اور سائنس لاب میں یہاں پر ان کے کیمسٹری کے اور بائیالوجی کے جو ایکسپیرمنٹس ہیں وہ یہاں پر ہوتے ہیں تو ہم کیمسٹری لاب میں کوشش کر رہا ہیں کہ سٹڈنٹس جو ایکسپیرمنٹس کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں تو یہ تو بیسکلی ایکسپیرمنٹ کرنے میں لیکن ہم ان سے جانیں گے عبداللہ سے عبداللہ مجھے بتاؤ کہ اس وقت کیا ایکسپیرمنٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے سلام علیکم یہ اس وقت ہے ہائیڈرولک ایسڈ ڈال رہے ہیں اس کے اندر کے نام ہے ڈائیلیوڈ ہائیڈرولک ایسڈ ہے اور ابھی ہم اس کو ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالیں گے کیونکہ آپ گیس کر رہے پروڈیوس کرتے ہیں ہائیڈروجن کیسے پروڈیوس کرتے ہیں یعنی کہ بسکلی ہائیڈروجن ایکسپیرمنٹ کی جا رہی ہے اس میں جی جی اچھا ایسے کیمسٹری کے جب ایکسپیرمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی ہو جائے گی تو اس میں اس کے ریاکشن مختلف سامنے آ سکتے ہیں یہ پاپ اپ ہوئی ساؤنڈ آئے گی اگر ہائیڈروجن ہوا تو پاپ اپ ساؤنڈ آئے گی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہائیڈروجن ہے اگر آکشن ہوتی تو یہ مزید اس کے جو فائر ہے وہ بڑھ جاتی ایسے ہی ہوتا ہائیڈروجن کیونکہ آگ کو بجھا دیتا ہے یہ ہے میں صحیح بتا رہا ہوں جی جی ایسے ہی ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ نے اس میں ہائیڈروجن ایکسٹرائٹ کی اس کے بعد اس میں انہوں نے فلیم ڈال کے آپ کو یہ دکھایا کہ کس طریقے سے اس کے اندر ہائیڈروجن ایکزسٹ کر رہی ہے اس وجہ اسوں کا فلیم ہے وہ بجھ گیا اسے ہی ہے یہ رییکشن جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکزو تھرمیک ہے مسلسل کنٹینیو بھی ہو رہا اور آپ چیک کریں گے ہاتھ لگا کے تو یہ گرم ہے تیسٹیوب گرم ہو چکی ہے اس میں سے اینرڈی ریلیز ہو رہی ہے اینرڈی ریلیز ہو رہی ہے ابھی یہاں پہ ہم نے اس کی ایسیڈیٹی چیک کرنے کے لیے اس کی ایسیڈ کی کنسٹریشن جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے میتھائل اورنج ڈال ہے اس کے اندر اور اس کا کلر ہو گیا ابھی پرپل ہے پرپل کلر یعنی کیونکہ یہ ڈیلیوٹ ہے اس کی ایسیڈیٹی سوقت کم ہو گئی ہے اچھا ٹھیک ہے تو ایسیڈیٹی کی کم ہو گئی ہے اور اب وہ چیک کریں وہاں پہ بیس ٹھیک ہے اب بیس چیک کریں گے بیس کے اندر میتھائل اورنج کیا ریزل دے گا ٹھیک ہے بیس یونیورسٹیز کے سٹورنٹس کو ہرانا آسان بات نہیں ہے اس کے پیچھے محنت ہے اور وہ تمام پروفیسرز ہیں جو ٹرین کرتے ہیں سمجھاتے ہیں ان بچوں کو جن کے اندر ٹیلنٹ تو ہے ہی اور ساتھ نے وہ روبوٹس تیار بھی کرنے لیکن روبوٹس کو تیار کرنے کے کئی مراحل ہوتے ہیں پہلے اس کی کودنگ کرنی پڑتی ہے اس کے پروگرامنگ ہے پہ اس کے بعد اس کا پورا سٹرکچر ہے جو اس کے اسیملنگ کلاتی ہے اس کے بعد ہم اس کا ڈیمو بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ روبوٹس کام کر رہے ہیں تو کس قسم کے روبوٹس تیار کیے جا رہے ہیں آپ پر ہم بچوں سے جانتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ اسلام علیکم اسلام ٹیٹھا ٹھیک تھا میرے کیا نام ہے آپ کا ٹلہا صندوق طالح مجھے بتائیں یہاں لابٹاپ موجود ہے روبوٹ سے مجھے کچھ نظر آ رہے ہیں اور پیچھے ہی میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے روبوٹس ہیں ایکیپمنٹ ہے بیٹریز ہیں یہ پروسیسرز یہ کوڈنگ یہ پروگرامنگ کتنی مشکل ہے کرنا یہاں پہ وہ کی جاری جی ادھر ہم یہ ساری پروگرامنگ کرتے ہیں اور ادھر ہمارے کالیفائیڈ ٹیچرز بھی ہے وہ ہمیں سب بتاتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے اور یہ ایڈوان کا یہ سوفیر ہے اور اس میں ہم لوگ پروگرامنگ کرتے ہیں تو اگر جیسے اگر آپ کو سٹارٹنگ کرنی آپ بگنا رہے تو پھر آپ کے لئے یہ ایک ایزی میٹھر ٹھیک ہے جس میں آپ آرام سے کر سکتے ہیں اور اس میں آپ آرام سے جو آپ کو پروگرام کرنی ہے کوڈنگ کرنی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اور سائٹ پہ جو کمپیوٹر کی اصل جو لینگویج ہوتی ہے سی پلس پلس تو وہ سائٹ پہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو بھی آپ دیکھتے رہے ہیں وہ بھی آپ کو یا نہیں ہی کمپیوٹر لانگویج جسی پلس پلس بھی آپ پڑھتے ہیں ہیں سی پلس پلس بھی ہمیں پڑھا ہی جاتی ہے لیکن اصل جو ہم پروگرامنگ کرتے ہیں اسی جسی پلس پلس بھی اس میں سائٹ پہ کار رہی ہوتی Thank youmind پروگرامنگ کی جاری ہوتی ہے میں اس میں دیکھ رہا ہوں مختلف کمانڈز بھی ہیں کہ کیا کمانڈ اس کو دینی ہے کس طریقے سے روبورٹ جو ہے پورا اس کو سٹرکچر کیا ہوئے اچھا یہاں پر ہم ایک اور روبورٹ بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو دکھا بھی رہے ہیں جو کیا آپسٹیکلز کو سنسر کرتا ہے اور سنسر کرنے کے بعد اپنی مومنٹ کو چینج کر لیتا ہے لیکن یہ کیسے پوسیبل ہے یہ آپسٹیکلز کو ایڈنٹیفائی کرتا ہے اسلام علیکم مرنا نام محمد معاہد ہے یہ سنسرز ہے اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ 20 سنٹی میٹرز کے اندر مطلب بیچ میں 16 14 15 تو یہ جب اندر آتا ہے مطلب لیس ان پرنٹی ہو جائے تو یہ مطلب آپسٹیکل کو ایڈنٹیفائی کر لیتا ہے اس کو پہلے سنسر کرتا ہے ایڈنٹیفائی کرتا ہے سنس کر لیتا ہے کہ یہ میرے قریب آگیا ہے آپسٹیکل پھر ان کے دائریکشن چینج ہوتی ہے اس کے دوسری طرح آپ نے وہاں اس میں ہی ہوتا ہے کہ آپسٹیکل چینج کرتا ہے اب دوسرا روبورٹ پہتا ہے اس کے الگ مخالف ہوتا ہے مطلب فر ایکزمپل وہ آپ کو فولو کرتا ہے اس میں تو ہوتا ہے کہ یہ چیز کو وائیڈ کرتا ہے اور دوسرے روبورٹ میں جو دھوک شیپ کی ہوا تو وہ مطلب آپ کو فولا کرتا ہے اور فولو کرتا ہے ٹھیک ہے ہمیں دو روبورٹ ایکس آج دیکھیں ایک جو دائریکشن فولو کر رہے تھے جو ٹریک ان کے لیے بنایا گیا تھا دوسرے روبورٹ ایسے ہیں جو آپسٹیکلز آتے ہیں تو اس کو سنسر کر کے اپنی دائریکشن چینج کر لیتے ہیں تو دو روبورٹ ایکس آپ کو دکھا دیئیں لیکن بیت السلام میں بہت کچھ ابھی آپ کو دکھانا باقی ہے تو ہمارے ساتھ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسلام علیکم جامعہ بیت السلام کراچی سے برائے راست ہم حاضر ہیں اور اس وقت میڈیا سٹوڈیوز میں موجود ہیں ہم جہاں پر اول ایول کے دو سٹوڈنٹس میرے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور جاننے کوشش کریں گے کہ جس طرح سے ہم نے آپ کو دکھایا ہے مختلف ڈپارٹمنٹس میں ورچول کلاسز بھی ہو رہی ہیں تو ورچول کلاسز کی کیا اہمیت ہے تو احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسے ہیں آپ جی تھاک ہیں الحب دلاللہ سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ ورچول سٹوڈیوز میں اور خاص طرح ہم ورچول کلاسز کی بات کرتے ہیں جو ورچول کلاس میں اور فیزیکل کلاس میں آپ کو زیادہ بہتر کیا لگتا ہے فیزیکل کلاس کیوں کیونکہ دیکھیں یہ مدارس جو ہیں ان کا جو صرف ایک ہی دنیا ملعب ایک مقصد ہے یہ مدارس کسی مقصد کے تحت بنائے گئے اور یہ مقصد یہ ہے کہ یہاں سے جو چلبہ نکلیں وہ نہ صرف پڑے لکھے ہوں بلکہ وہ آلہ تربیت کے مالکوں اور جو سوسائیٹی ہے جو ہماری بھار کی کمیونٹی ہے وہ ایسے لوگوں کا انتظار کر رہی ہے جو نہ صرف بہار آگے ان کو اے بی سی پڑھائیں بلکہ ان کو دکھائیں کہ اللہ کیا ہے اللہ کے رسول کیا ہے دین کیا ہے تربیت کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ورچول کلاسے اس سے ایک طریقے تک ایک حد تک نولیج ہم سفیشنٹلی حاصل کر سکتے ہیں لیکن جب بات تربیت کے آجائے تو وہاں پر براہراز تعلق استاد اور شاگر کا جو ہوتا ہے میں خیال میں ورچول کلاس کے اندر بلکل بھی کامیون ہو سکتا ہے چلے ہم بات کرتے ہیں عبد الرحمن سے عبد الرحمن آپ مجھے بتائیں کہ ورچول کلاس میں جیسے کہ ہمیں احمد کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تعلق ہے استاد کا اور شاگرت کا وہ نہیں بند باتا کیونکہ لوگ جو کرونا ویرس کی وجہ سے ہیں کچھ کام اور سکول کی پڑھائے کنٹینیو نہیں کر پارے اس کی وجہ سے انٹرنیٹ بہت زیادہ اس ایرہ میں ہمارے لئے بہت امپورنٹ ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے لوگ ورچول کلاس سے مستفید ہو رہے ہیں یہ دونوں آرگومنٹس بلکل ٹھیک ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ احمد نے بڑا اچھا آرگومنٹ دیا کہ کیونکہ ہم ورچول کلاس میں وہ تعلق نہیں بنا پاتے اور دوسری جانے جو ہم بات کرتے ہیں فیزیل کلاس کی تو وہ ہو نہیں سکتی کیونکہ کووٹ کی دنوں میں جیسے کہ عبدالرحمن نے بتایا کہ کووٹ کی وجہ سے ورچول کلاس کا ٹرنڈ جائے وہ بڑھ گیا تاکہ بچوں کی تعلیم متاثر نہ ہو تو یہ ساری جو ڈسکشنز ہم کر رہے تھے وہ آپ کو دکھا رہے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو میڈیا روم ہے جو میڈیا سٹوڈیوز ہیں اس سٹوڈیوز کے اندر یہ تمام جو طلبہ ہیں یہاں پر بیٹھتے ہیں پوست پرڈکشن سیکھتے ہیں پری پرڈکشن سیکھتے ہیں ساتھ میں جو میڈیا سٹوڈیز ہیں وہ بھی ان کو یہاں پر خاص طور پر دی جارہی ہیں سٹوڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر میرے کیمرو میں میرا ساتھ دیں کہ یہاں پر بقاعدہ پوری لائٹنگ سکی گئی ہے ٹرومہ پورا سیٹ کیا گیا ہے اس کو کٹ کرنے کے لیے ساتھ میں بقاعدہ پورے سٹوڈیوز تیار کیے گئے ہیں اور اسی سٹوڈیو کے ساتھ ساتھ اگر میرے اس کے بیک سائٹ پر آپ کو دکھاؤں تو وہاں پر پوست پرڈکشن کی ٹیم موجود ہے کیمروز ان کے پاس ہیں ایکیپنٹ ان کے پاس ہے پوست پرڈکشن کی ٹیم یہاں پر بیٹھتی ہے جو یہاں پر ایرٹنگ کرتی ہے نون لینیو ایرٹنگ جن کو اینلی کہا جاتا ہے اور یہاں پر ایرٹنگ کر رہے ہیں مصروف ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا آگے ہیں آپ کرے کرے اپنا کام کرے یہ ایرٹنگ کر رہے ہیں تو اس طرح سے یہاں پر آڈیو سسٹمز بھی لگے ہیں اور جو پوست پرڈکشن ہے اس کے پورا ارینجمنٹ ہے تو یہاں پر میڈیا روم میں کیونکہ کام چل رہا ہے لیکن اس میڈیا روم کا مقصد میں جاننا چاہتا ہوں جامعہ بیت السلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر میڈیا روم کیوں بنایا گیا ہے یہی میرا آپ سے سوال ہے دیکھیں شازف بھائی میڈیا کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں ہم چاہتے ہیں ان ٹولز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ایک مصبت اثر اپنی سوسائٹی پر ڈال اور یہ جو آپ نے روبوٹیکس لیب دیکھا سائنس لیب دیکھا کمپیوٹر لیب یہ سارے لیب دیکھیں بلکل اور اس کے ساتھ سے جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں ہم نے کبھی مدرسہ کے اندر میڈیا روم یا میڈیا سٹوڈیوز نہیں دیکھا ہاں ہم یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ مدرسہ اتنے پرانی جگہ نہیں ہے ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ چند مدرسہ جو ہیں نیا بھی ہو سکتے ہیں اور سٹیٹ آف آرٹ اور موڈرن بھی ہو سکتے ہیں اور اسی چیز کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس میڈیا ہے تو یہ تو آپ نے کی بات سنی اور جب ہم بات کرتے ہیں میس کمیونکیشن کی اور ایک بڑے پیمانے پر ایک بڑی ٹارگٹ آرڈینس کو ایک بڑی آرڈینس کو اپنا پیغام جب ہم پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تمام ٹولز کی ضرورت پڑتی ہے جس کے لیے میڈیا کا استعمال کی جاتے ہیں وہ تو آپ کا پرپس ہے کہ آپ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اگر آپ اپنے پیغامات پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اسی میڈیا روم کا استعمال آپ کر سکتے ہیں جو کہ فیسلٹی ان تمام طلبہ کو یہاں پر دی جا رہی ہے جس طریقے سے ہم نے آپ کو سائنس لاب دکھائی اس آپ نے روبوٹکس جہاں پر پروگرامنگ اکی کی جاری ہے کوڈنگ کی جاری ہے ان کو بقاعدہ اسیمبل کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر لاب بھی یہاں پر موجود ہے اور کمپیوٹر لاب کے اندر ہر قسم کے بہترین جدید کمپیوٹرز یہاں پر لگے ہیں ان طلبہ کے لیے خاص طور پر ان کو یہاں پر پڑھایا بھی جاتا ہے پریکٹیکلز بھی کرائے جاتے ہیں ساتھ میں پروگرامنگ بھی وہ سیکھتے ہیں لیکن کیا کچھ یہاں پر سکھایا جا رہا ہے خاص طور پر اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں سکھانے کی کمپیوٹر کیونکہ اب جب ہم آئی ٹی کی دنیا کی بات کرتے ہیں آئی ٹی سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ایک بہت بڑی انڈسٹری آئی ٹی سیکٹر تو اس میں جدید ٹیکنالوجی پڑھانا بہت ضروری ہے کمپیوٹر پڑھانا بہت ضروری ہے ایک بیسک ایڈوکیشن تو ہونا واقعی بہت ضروری ہے یہاں پر جو پروفیسر صاحب ہیں اسلام علیکم کیسے آپ خرید سے ہیں ہماریکم سلام ورحمت اللہ الحمدلور اللہ کے شکر ہیں سر آپ سے ہم یہی جاننا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے یہاں پر کمپیوٹر پڑھایا جا رہا ہے خاص طور پر کیا فوکس کیا جاتا ہے ایک کیا مقصد رکھا جاتا ہے یہاں پر ایڈوکیشن دینے کا دیکھیں بیسک لیول ہیں مختلف لیول ہیں بچوں کے تو بچے کے لیول کے حساب سے ہم اس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں شروع میں بچے آتا ہے اس کو بیسی چیزیں سکھاتے ہیں ایکسل ہے امیس ورڈ ہے پاور پوائنٹ ہے اس کے بعد جیسے کلاس میں آگے آتا ہے تو اس کو ہم مختلف سوٹ ویئرز ہیں اور اس میں پروگرامنگ خاص طور پر سی پرس پرس پر فوکس ہے کیونکہ یہ کافی فاسٹ ہے تو جی اب ہم بہت ہی خوبصورت جگہ پر آ چکے ہیں اس جگہ پر جہاں پر بچوں کے دلوں میں قرآن اتارا جاتا ہے وہ جگہ جہاں پر قرآن سکھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے قرآنی تعلیمات دی جاتی ہیں تو میرے پیچھے آپ بہت سارے پیارے پیارے بچے دیکھ رہے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ اسی ادارے میں بہت زہین بچے ہیں ہمارے پاس اس طرح کے اور بہت سارے ہمارے ہاں بچے تیار کی جاتے ہیں ان کو ہم قرآنی کمپیوٹر کہتے ہیں آپ یہ دیکھئے یہ قرآن پاک ہے سولہ لائنو والا ٹھیک ہے میں ان کو صرف درمیان میں کوئی بھی صفحہ کھول لاؤں ٹھیک ہے سورت نمبر بائیس اور آیت نمبر چونسٹھ سورت نمبر بائیس آیت نمبر چونسٹھ اب دیکھئے گا منزل نمبر چار اس منزل میں سوہ چار پارے نو سو تین آیات چھیتر رکو چھیتر صفحات نو ہزار اٹھ سو بیانسی کلمہ سنتیس ہزار نو ستریپن عروف اور نو صورتیں ہیں جن میں سے سات مکی اور دو مدنی ہیں پارے نمبر سترہ اس پارے میں ستر آیات سترہ رکو اٹھارہ صفحات اور دو صورتیں ہیں جن میں سے ایک مکی اور ایک مدنی ہیں سورت الحج مدینہ سترہ مدینہ منورہ میں نازل ہے اس سورت میں تتر آیات دس رکو ایک ہزار پچاسی کلمات اور پہنچ ہزار اسی حروف ہے آیت نمبر چون سترہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہو ما فی السماوات وما فی الارد بسم اللہ الرحمن الرحیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد کالعرجون القديم والشمس تجری لوایت لهم اللیل بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اسم ربک متكئین على رؤ لم يطمثهن انس قمحور مقصورات فيهن خيرات فيهما فاكهة ونا فيهما عینان الضاخت مدهام ومن دونهما جنت الجزاء الاحسان كأنهن الیاقو فيهن قاصرات لمتكئین على فرش فيهما عینان تجریان ماشاءاللہ 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 آپ نے یہ ٹریننگ یہ جو آپ نے سیکھا ہے کترے مہینوں میں آپ نے سیکھا ہے تین مہینوں میں حفظ مکمل کرنے کے بعد تین مہینوں میں انہوں نے اس انداز سے ماشاءاللہ ان کی زیانت ہے پورے قرآن پاک میں سے کسی آیت آپ ذکر کر رہے ہیں وہ آیت نمبر بتائیں تو یہ آپ کو وہاں سے تلاوت شروع کرتے ہیں بالکل ایسے آیت نمبر بتائیں سورت نمبر بتائیں تفصیلات کے ساتھ اور ابھی آپ لوگوں نے یہ دیکھا ابھی جس طریقے سے عزیفہ بھائی جہاں سے شروع کرنے کا کہہ رہے تھے جس پیچ کا ذکر کر رہے تھے جس آیت کا ذکر کر رہے تھے اسی سورت سے شروع کی جاری تھی تلاوت ان کی جانب سے آپ کا نام کیا ہے زیاء و رحمان زیاء و رحمان آپ کی عمر کیا ہے ابھی میری فلال ٹوئنٹی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ یہی پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں کب سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ میرا نماز آل الحمدلی نماز آل آپ نے پہلے حفظ کیا ترجمہ کے ساتھ حفظ کیا آپ نے حفظ تو ویسے کیا اس کے بعد درس نظامی میں جب آئے تو اس وقت تفسیر وغیرہ سب چیزوں کے ساتھ انہیں قرآن کو پڑھا ہے اور اب آپ کو قرآنی کمپیوٹر کہا جاتا ہے ایسا ہی آپ قرآنی کمپیوٹر کہا جاتا ہے کیسا محسوس ہوتا ہے جب ذکر کیا جاتا ہے خاص طور پر قرآن پاک کا اور اس طریقے سے آپ مختلف آیات جب شروع کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور لوگ بہت خوش ہوتے ہیں ایسے آپ کو دیکھ کر اس کو میں اپنے لئے سعادت سمجھتا ہوں اللہ رب العزت نے مجھے اس کام کیلئے قبول کیا ہے یہ اللہ رب العزت کا خصوصی فضل ہے میرے اوپر کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے تو میں اس کو فخر سے لوگوں کے سامنے بھی سناتا ہوں اور اس پر فخر بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا کلام اللہ نے میرے سینے کے اندر محفوظ کر دیا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت شکریہ آپ کا بچوں کی لائف کے بارے میں اگر ہم سے بیت و سلام کے بارے سے بات کریں یہاں کس طریقے سے ان کی لائف شیپ اپ کی جاری ہے کیا تعلیمات ان کو دی جاتی ہیں اور کس طرح وہ آگے بڑھتے جارے ہیں بیسیکلی یہ کہ ہمارے پاس جو بچہ آتا ہے تو ہم اس بچے کو پہلے حفظ کراتے ہیں حفظ کرانے کے لیے بچے کی عمر ہمارے ہاں آٹھ کم سے کم سال ہو یعنی آٹھ سال سے چھوٹا نہ ہو اور یارہ سال سے بڑھا نہ ہو اور قرآن کریم اس نے ناظرہ مکمل کیا ہو ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا ہو کلاس 3 تک اس نے سکول پڑھا ہو جس میں من سبجیکٹ اردو انگلیش منس یہ اس نے کلاس 3 تک کے پڑھے ہوئے ہو اور وہ بھی کوئی ہائی فائی سکول کے نہیں سکوٹ سے وہ پڑھا ہو تو ایسے بچے کو ہم ایڈمیشن دیتے ہیں حفظ دیبارٹمنٹ میں اور حفظ کا ہمارا دورانی ہے تین سال پہ ان تین سالوں میں ہم بچے کو دو سال میں تقریباً اس کا قرآن کریم مکمل ہو جاتا ہے دو سے ڈھائی سال میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کلاس 4 پڑھا لیتے ہیں اس کو کلاس 4 جب تین سال مکمل ہوتے ہیں تو تین سال میں بچہ قرآن کریم حفظ بھی مکمل ہو گیا ہوتا ہے اس کا ساتھ میں ایمنی پاس ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد یہ بچہ حفظ دیبارٹمنٹ سے فارغ ہو جاتا ہے پھر ایک الگ دیبارٹمنٹ ہے وہ ہمارا کونٹیمبریری ایڈوکیشن کلاتا ہے جس کی ابھی آپ نے وزیٹ کیا ہے اس میں او لیولز شامل ہے او لیولز او لیولز اور میکرک سسٹم انٹر میڈیٹ یہ ساری چیزیں وہاں کور ہوتی ہیں تو وہ پھر شروع ہوتا ہے وہ ہمارے پاس دو سٹریم ہے اس میں جو بچہ ساڑھے تیرہ سال کی عمر تک کا حافظ ہو جاتا ہے ان بچوں کو ہم پرائیمری کی بنیاد پہ چار سالہ یہ کورس ہے ان چار سالہ کورس میں ہم بچے کو پہلے سال میں میس اور انگلیش پڑھاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں بدقسمتی سے اس معاشرے میں آپ ہر طرح سے آپ کے پاس تعلیم ہیں لیکن اگر آپ انگلیش نہیں بول سکتے تو it means کہ you are nothing اور اگر آپ انگلیش بول سکتے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ highly qualified ہیں اور ان کے ساتھ compete کرنے کے لیے بسکلی آپ لوگ نے فیصلہ کیا کہ اس طریقے سے تعلیم دی جائے تاکہ وہ compete کر سکتے ہیں دیگر universities کے ساتھ اور دیگر جگہوں کا یعنی انگلیش کا جو barrier ہے نا وہ ختم ہو جائے وہ ختم ہو جائے نہیں یہ بہت اچھا ہے اور ساتھ میں میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہتا ہوں جس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام بچے یہاں پر مختلف competitions میں اس ساتھ لیتے ہیں ایک مدرسے کو لے کے خاص طور پر جب ہم بیت و سلام کا نام سنتے ہیں اور بہت سارے ایسے مدرسے ہیں ان کا نام سننا جاتا ہے تو ایک mindset بنا ہوئے کہ یہاں کے بچے صرف دینی تعلیمات حاصل کرتے ہیں جو advanced technologies ہیں آج کل artificial intelligence ہے اس کی تعلیم نہیں دی جاتی تو خاص طور پر آپ لوگ کا focus اس بات پر بھی ہے کہ آج کل بچوں کو جو جدید technology ہے وہی پڑھائی جائے جی ہمارا man focus ہی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے جو بچہ نکل کے جا رہا تو اس کے اندر کوئی کم ہی نہیں ہو معاشرے کی یعنی معاشرے کی ساری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہو چاہے وہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں ہو چاہے وہ آپ کسی اور فیلڈ میں لینے تو ہمارے ہاں ہم مختلف کمپیٹیشنز کروا رہے ہیں بچے کے اندر مختلف سکلز ڈیولپ کروا رہے ہیں ہمارے ہاں سپیچ کمپیٹیشن ہو رہا ہے جس میں حصہ لینا ضروری ہے اور ایسے اور ایسے ہی روبارٹکس کی کمپیٹیشن ہوتے ہیں ہمارے بچے جاتے ہیں اس ایسے 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 ہی ہمارے پاس بلکل ابھی ریسنٹل ہی جیتا تھا بچے سلام نے سر تینکیو ویری مچ سہید صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائنگ کیا جس طریقے سہید صاحب بتا بھی رہے ہیں اور مجھے یہاں پر بہت ایک طویل ایک جو ہے وہ اوارڈز کی جو یہاں پر شیلف ہے وہ نظر آ رہی ہے جس پہ بہت سارے اوارڈز رکھے ہیں بچے چاہے وہ انگلیش کمپیٹیشن ہو میٹھ کوئیز ہو یا سپیلنگ بھی کمپیٹیشن ہو روبارٹکس کا ہو اوارڈز بھی جیت کر آ رہے ہیں علم کی ابتداء ہے ہنگامہ علم کی انتہا ہے خاموشی آج جامعہ بیت السلام کراچی کے اندر جس طرز کی تعلیم ان بچوں کو دی جاری ہے ان طلبہ کو دی جاری ہے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ یہی پچے یہی طلبہ بہت جلد پاکستان کا نام روشن کریں گے معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے ساتھ میں پاکستان کا فخر بنیں گے سبسورے پاکستان میں آج بس اتنا ہی لیکن بڑھتے ہوئے لمحات جمعے کی نماز اور پھر شب بارات کی طرف بڑھ رہے ہیں آج لوگ اپنوں کی قبروں پر قبرستان جائیں گے ان کے لیے ان کی مخبرت کی دعا کریں گے اور آج کی رات عبادت کی رات ہے اپنی عبادات میں اپنوں اور ہمیں ضرور یاد رکھئے گا فیصلہ ہوگا کون نیا اس دنیا میں آئے گا اور کون اس دنیا سے جلا جائے گا تو ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ سبسورے پاکستان میں پھر آپ کی خدمت میں بہت جلح حاضر ہوں گے تب تک کے لیے سبسورے پاکستان